بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بائک سپیشلیس یوٹیوب چینل پر خوش امدید کرتا ہوں دوستو آج جو ہمارا ٹوپک ہے بہت زبردست ٹوپک ہے بتانے کے ضرورت نہیں ایک شہزادہ ہم نے تیار کالی ہے یہ ہنڈا سی جی ونڈ فیف دوزر پانچ موڈل ہے اور اس کو دوزر پانچ میں ہی تیار کیا گیا ہے اور کوشش تو یہی رہی ہے کہ مکمل طور پہ یہ جینین تیار ہو اور الحمدللہ الحمدللہ مکمل جینین تیار ہوگی ہے موٹر بائک اور اس کا آج ہم نے ریویو کرنا ہے ریویو کے ہمیشہ کی طرح سب دوستوں کو بتائیے کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کونسی چیز نیو اور کونسی چیز کو ہم نے ریسٹور کیے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ پورا اس کا ریویو کریں گے تو یہ جو بائک ہے دوستو یہ محمد عثمان نام کے دوست دوستو بائی ہمارے یہ تھانا چونترہ گاؤں کڑھائی سے یہ تعلق رکھتے ہیں جن کی یہ بائک ہے آج مکمل اس کا ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا ہے کمپلیٹ کر لیا ہے پروسیس اور اس کا آج ہم نے اس کا ریویو کرنا ہے تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں اس کا ریویو کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انشاءاللہ سونڈ بھی سنیں گے اور باقی کی کپشپ انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ریویو کے طرف جی تو دوستو یہ ہے ہنڈا سی جی ونڈ فیف دوہزر پانچ موڈل سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہوں گا فیول ٹینک کیس کے متعلق کہ فیول ٹینک کیس چیک کریں اس کا اپنے جینین تھا اسی کو پینٹ کر کے اسی سٹیکر میں تیار کیا گیا دوہزر پانچ میں ریڈ میں تیار کیا گیا اور جو کیس ہیں یہ کیس نیو ہیں اسی کو ہم نے اسی پینٹ کر کے اسی سٹیکر میں اس کو تیار کر دیا ہے اب ہم بات کرنے دوستو ہنڈل کے متعلق تو ہنڈل اس کا اٹلس انڈا کا جینین نیو انسٹال کیا گیا ہے اور گریپ سیٹ اس کی جینین اپنی تھی اسی کو ہم نے اس کا بف کی ہے بف کر کے انسٹال کر دیا موڈ سیٹ اس کا نیو لگا دیا لیور سیٹ اس کا نیو لگا دیا اور اس کے جو سیڈ میرر ہیں یہ بھی نیو لگا دی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں میٹر کے متعلق تو میٹر اس کا کیسی ایس کا جینین ایٹلس انڈا کا نیو انسٹال کیا ہے فائی پہ سوچ کٹ بھی اس کی نیو لگائی ہے چابی سوچ فیول ٹائن ڈکن سیڈ لاک اینٹاپا کے دو لاک یہ پوری کٹ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس سے ہینڈل بریج کی تو ہینڈل بریج اس کی بف کی گئی ہے اور اس کا جو نٹ ہے ہینڈل نٹ یہ نیو لگائے گیا اور باقی نٹ بولٹ جتنے بھی ہیں ٹوٹل اس کے کیڈیم کیے گئے ہیں اور کچھ اس کے اندر نیو انسٹال کیے گئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ویرنگ ویرنگ کے متعلق تو ویرنگ اس کی ایٹلس انڈا کی جینین نیو انسٹال کی گئی ہے بیٹری بھی نیو ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فرائم پینٹ کی تو فرائم پینٹ کی کوالٹی اب دوستو چیک کر سکتے ہیں بہت زبردست ہے اور اب ہم بات کرتے ہیں فرانٹ ہیسے کی فرانٹ ہیسے سے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا دوستو ہیڈ لائٹ اس کی جینین ایٹلس ہنڈا کے نیو انسٹال کی گئی ہے اور اس کا جو فرنڈ مونوگرام ہے یہ بھی جینین ایٹلس ہنڈا کا نیو اور ہینڈ اس کا ہارن بھی اس کا نیو لگائے گئے ہیں انڈکیٹر چاروں اس کے جینین ایٹلس ہنڈا کے نیو لگائے گئے ہیں اور کیبلز تمام اس کی ایٹلس ہنڈا کے نیو انسٹال کی گئی ہیں اور فرنڈ گلاس دوستو یہ بھی ایٹلس ہنڈا کے نیو انسٹال کیے گئے ہیں اور بات کرتے ہیں فرنڈ موڈرگار کی فرنڈ موڈرگار بھی اٹلس انڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے فرنڈ شاک بھی اٹلس انڈا کے نیو انسٹال کیا گیا ہے فرنڈ ہب اور پلیٹ دونوں بف کی گئے ہیں شائن میں بف کی گئے ہیں اور بریک کیم کو کیڈیم کیا گیا ہے باقی جتنے بھی ایکسلز ہیں نیٹ بولز ہیں کچھ ایکسل اور کچھ نیٹ بولز اس کے نیو انسٹال کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں ویل سپوک کی ویل سپوک بھی جنویل ایٹر سوڈا کی نیو انسٹال کی گئی ہے ریم بھی نیو انسٹال کیا گیا ہے اور فرن ٹیٹیو بھی نیو انسٹال کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو انجن کے مطالق تو انجن کے اندر ہم نے جو کام کیا ہے انجن مکمل ری بیلٹ کیا گیا ہے اور سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا میگنٹ کیس کلچ کیس اس کا تھوڑا سا ڈیل پینٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ دوزار پانچ میں تھوڑا سا ڈیل آیا تھا گیر لیور اس کا نیو لگایا گیا ہے فوٹ بار اس کا نیو ہے فوٹ بار ربر بھی نیو ہے سنگل سٹینڈ بھی نیو لگایا گیا ہے اور مین سٹینڈ بھی اس کا نیو انسٹال کیا گیا ہے انجن کے اندر دوستو جو ہم نے کام کیا ہے وہ کون راڈ ویڈ بیرنگ رنگ پسٹن وال وال گئی دبیاں سیٹیں سیلیں اور اس کی ٹیپڈ پلیٹ پوش راڈ راکر راکر پین کیم سپ راکٹ کلچ باکس گیٹ راسمیشن فول جانگیٹ انڈ انجن آئل باقی ٹوٹل آور آلنگ جو انجنئرنگ ورث کا کام ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹل اے ٹو زی کیا گیا ہے بشز بھی ٹوٹل لگایا گیا ہے اور اس کا جو کیم کے بش ہوتے ہیں وہ بھی اس کے نیو انسٹال کیا گیا ہے مطلب کہ نیو لگایا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں چمٹے کی چمٹہ اس کا نیو انسٹال کیا گیا ہے دوستو چین کور بھی جانیرن نیو انسٹال کیا گیا ہے چین سپ راکٹس ہے ڈرم بوش وہ بھی نیو انسٹال کیا گیا ہے چین کور راڈ بھی نیو لگا دیا گیا ہے سنگل فوٹریسٹ بھی جانیرن نیو لگا دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے شاکس کی ریئر شاکس بھی اٹلس انڈا کے جانیرن نیو انسٹال کیا گیا ہے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں سیٹ ٹیک کی تو سیٹ ٹیک بھی جینین ایٹلس ہونڈا کی نیو انسٹال کی گئی ہے انڈیکیٹر کا پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ چاروں کے چار نیو انسٹال کی گئی ہے اور سیٹ بھی کے وے ایچ کی ایٹلس ہونڈا کی نیو انسٹال کی گئی ہے ریئر موڈگار کی بات کرتے ہیں تو ریئر موڈگار بھی جینین ایٹلس ہونڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے بیک لیڈ بھی نیو انسٹال کی گئی ہے اور ریئر دھمچی بھی نیو انسٹال کی گئی ہے اور باقی دوستو دوسری سیٹ ہم اس کی چینج کرتے ہیں اور دوسری سیٹ کا لک بھی دکھاتے ہیں اور اس کا انشاءاللہ ریویو بھی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو فینلی سٹارٹ کر کے اس کا اپسونڈ بھی سنیں گے جی تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ریئر حصے سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں بات کروں گا سلنسر کے مطالق سلنسر جینئر ایٹلے سنڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے ریئر شاد کے مطالق بتا چکا ہوں اور سیٹ ٹیک بھی بتا چکا ہوں کہ نیو انسٹال کی گئی ہے ریئر موڈ گارڈ بھی نیو اور انڈکیٹر بھی نیو انسٹال کیا گیا ہے یہ بھی میں ذکر کر چکا ہوں اور سنگل فٹریسٹ بھی جینئر ایٹلے سنڈا کے یہ بھی نیو انسٹال کیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اس کے ریر ڈرم کے متعلق تو ریر ڈرم جو ہے یہ اس کا جو موٹر بائک آیا تھا تو یہ ڈیمش تھا اور یہ ریر ڈرم جینین جو میرے پاس اس موڈل کا میرے پاس موجود تھا اور یہ میری طرف سے اس دوست بھائی کا جو عثمان بھائی کا ہیں ان کو میں نے گفٹ کیا ہے میری طرف سے اس کو بف کیا ہے بف کر کے اس کو انسٹال کر دیا گیا اور ریئر بریک لیدر پلیٹ ہے اس کو وہ بف کی گئی ہے اور بریک کیم کو کیڈیم کیا گیا اور بریک شو اس کے اندر جینین ایٹلس ہونڈا کے نیو انسٹال کیا گیا ہے ریئر سپوکس بھی نیو ہیں ریئر ریم بھی نیو ہے اور ریئر ٹیٹیوب بھی نیو ایٹلس ہونڈا کے جینین انسٹال کیا گیا ہے اور چمٹے کی بات کر چکا ہوں کہ چمٹا بھی اس کا نیو انسٹال کیا گیا ہے اور اس کی کیک بھی جینین ایٹلس ہونڈا کی نیو انسٹال کی گئی ہے اور کلس کیس میں بتا چکا ہوں کہ اس کا بٹی پینٹ تھوڑا سا ڈیل میں رکھا ہے اور کارویڈر اس کا اپنا جینین ایٹلس ہونڈا کا نیو انسٹال کیا گیا ہے اور ہاؤس پیپ بھی اس کا نیو لگایا گیا ہے اور ایگنیشن کوائل بھی اس کی نیو لگایا گیا ہے اور سپارک پلگ بھی اس کا نیو لگایا گیا اور تمام بشیز بھی لگایا گیا اور اس کی کیبلز تمام انسٹال کی گئے اور بریک پینڈل بھی جینین ایٹلس ہونڈا کا نیو انسٹال کیا گیا فوٹ بار اور فوٹ بار کے ربر بھی میں ذکر کر چکا ہوں اور باقی فیول ٹائنگ کیس کی سیٹ سے بھی آپ لک دیکھ لیں اور فرانٹ حصے کی بھی آپ لک دیکھ لیں باقی کا ریویو میں آپ سب دوستوں کو شیئر کر چکا ہوں فینلی دوستو اب الحمدللہ ریویو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اب ہم اس کو سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے فینلی اب اس کا سونڈ سنیں گے کہ بائک کا سونڈ کیسا ہے جی تو دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کرتے ہیں اور بائک کو ہم سٹارٹ کریں گے اور ہماری کوشش ہے اس کو ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر کے بائک سٹارٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ویڈاؤٹ ایکسیلیٹر بائک سٹارٹ ہے اور الحمدللہ اب ہم نے اس کا سون سننا ہے اور اس کا پہلے سب سے پہلے سلو سون انجوائے کریں گے اب ہم بائن کو ایکسیلیٹر دیکھیں پھر سون سون اور بائن کے انجن کی بھی سون سنے گے سلنسر کور الحمدللہ بلکل بے آواز ہے کوئی سون نہیں ہے ہلکی ہلکی مینر سی ٹیپٹس کی آواز ہے کیونکہ ٹیپٹس جو ہیں انجن ری بیلڈ کرتے ہیں تو ٹیپٹس کے ہلکے لوز رکھے جاتے ہیں اب ایک مردبہ پھر اس کا سلو سون سنے گے پھر ایکسیلیٹر دیکھیں سون سون جی تو دوستو یہاں پہ موٹر بائک کو کریں گے بند اور بند کرنے سے پہلے اس کی ہیڈ لائٹ ایک مردبہ چیک کر لیتے ہیں اور ہیڈ لائٹ دونوں پوائنٹ آن ہے اور اس کو سوچ کو آف کریں گے سوچ آن کر کے اس کے انڈکیٹر چیک کریں گے دوستو اور آپ اس کا ہارن چیک کریں گے اب دوستو یہاں پہ میں سب دوستوں سے اچھا یہاں پہ ایک اور ذکر بھی کرنا چاہوں گا آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ پانی ہے یہ بھاپ دے رہا ہے اور حالانکہ گرم موسم ہے موسم گرم کے اندر بھی موٹر بائک کے انجن جو ہے وہ سلنسر سے بھاپ دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو انجن کی فٹنگ ہے وہ الحمدر بلکل ہی پرفیکٹ ہے اور یہاں پہ میں سب دوستوں سے یہ گزرش کرنا چاہوں گا کہ یہ عثمان بھائی کے نام کا موٹر بائک ہے تھانہ چونترہ گاؤں کڑھائی کے نام سے گاؤں ہے وہاں سے یہ موٹر بائک میرے پاس آئی ہے اور یہ میرے بہت پیارے دوست بہت پیارے قریبی میرے ایک دوست بھائی ہیں جن کا یہ موٹر بائک آیا تھا اور اس موٹر بائک کو ہم نے مکمل تیار کرنا تھا الحمدللہ جس نیت سے موٹر بائک آیا تھا اس نیت سے بڑھ چڑھ کے ہم نے کوشش کر کے موٹر بائک کو تیار کیا ہے اور موٹر بائک کی لک وائز بھی آپ نے بتانی ہے اور انجن کی سونڈ سن کے بھی کمنٹ بار میں مجھے فیڈبیک ضرور دینا ہے کہ موٹر بائک کیسا تیار ہوا ہے اور یہاں پہ دوستوں میں اپنی بات کے اختتام کرتے ہیں سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں